اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس ہمارے بچوں کو آوازیں کستے ہیں چشتی رسول اللہ سرکار جب آپ کے بچے دیوبندیوں کو آوازیں کستے تھے اشرف لی رسول اللہ ہاں ان پتا لگا کنی تکلیف ہوندھی ہے چشتی رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس طرح کا کوئی کلمہ اہل سنت میں پڑھائے جاتا ہے بزرگ تیان کے پائی گیڑے سیدھی جی کا علیہ دیکھئے کہ یہ تو پورے اہل اسلام پر بہت بڑی تحمت ہے کہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھائے جاتا ہے تو آپ کے اگر آپ چڑیہ جیسے دل دکھ گئے ہیں تو دکھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اصول پہ ہی آپ کو چپیڑ پڑی ہے مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس حوالے سے کہ کچھ لوگ اس میں ایک منفی بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے کتابوں میں درجہ آگیا ہے پرنٹ کیوں کر رہے ہو تو دیکھئے کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں کیوں بھی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے اہم جی کر کے کان کیوں بھڑنا ہے رہا دیگر کتابیں ان میں تحریفات اور الہاقات بشمار طور پر موجود ہوتا ہے آہ کتابہ بدل گیاں ہیں ہاں کوئی مجدد آیا جنہیں تو انہوں دسے آگے تو آڑی کتابہ بدل گیاں ہیں پہلے تھے کسی انہوں نہیں پتا لگا اے بھی میں ترہی تب یہ صاف کرنا ہوا کتابہ بدل گیاں ہیں اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹی بات منصوب کرنا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس قسم کا کلمہ ان کو پڑھایا گیا یا انہوں نے پڑھایا یہ جھوٹ ہے اور ایک الہاقی چیز ہے نہیں چھاٹ دے ہو انہیں ہی بدل گیاں نے کتابہ کچھ سال پہلے تک تھے مناظرے کار رہے سو خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے کمینے ہی نکلے ہیں صحیح کیا اس گالدی میں تائید کرنا تو واقعی کمینہ غلام نکلے ہیں چھوٹیا میں اس پر عالی حضرت امامل سنت کی چند ثبوت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کا جو مقصد ہے اور جو معار ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے چلو 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 یہ پندریوی جل فطاوہ رضی شریف کی میرے سامنے ہیں اعلی حضرت امامل سنت رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ٹھیک ہے سمریہ یعنی وہ یہ کہے کہ قال انا رسول اللہ یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے کہ وہ قال اب الفارسیت من پیغمبرم یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کاسر ہوگا جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا کیا ہوں ایک کیڑی ہے ڈی پی ایش ڈی گالا ایڈی انہوں نے پبلی کچھ کیتی ہے یہ تو سارے انہوں پتا ہے بڑا احسان گیتا ہے جی اللہ حضرت نے امت ہوتا ہے کہ داسکے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبیل اسلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے یہ تو جنہوں نے کیے کڑے آئے ہیں اسی طرح جگہ پر اللہ حضرت امامل اسلام نے کردی اللہ حضرت اسی جل میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منصوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اقابل چشت کے نام منصوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے جی آلہ حضرت نے تو چشتیا کی کتابوں کا انکار کیا ہے بزرگوں کی نئی سرکار آلہ حضرت سے بھی ایک بلندر ہو گیا انہوں نے فتاوہ رزویہ کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا آلہ حضرت تُسی گئے آئے کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا تو گویا کہ یہ اقابل اولیاء کے طرف اس قسم کی باتیں غلط منصوب کی گئی ہیں لیکن سرکار آلہ حضرت بھی پھر میری دارڈ تھلے آگئے اگر تو آلہ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو آلہ حضرت گئے اور اگر نہیں پتا تھا تو آلہ حضرت کی بزرگی گئی کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا انہوں نے آخر میں میں بائیسویں جل کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو صفحہ نمبر 491 پر ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں دلیل و یقین اور فوائد السالقین جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے اور توخت العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقلنا کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے فرمایا اولا اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرت چشت کی طرف بزرگوں کے طرف منصوب ہے اور بہت سی کتابیں محس جھوٹ نزبت کر کے ان کی طرف گاندی گئی پرنٹ کیوں کر رہے ہو رکھو اپنی کتابانو لاو چوہ کی چراغ کے آگ جن میں گستاخیاں لکھی ہوئے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے تو گویا کہ ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کی طرف منصوب کی گئی اور اس کا ایک عام سفی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی ہم کہتے ہیں آجا آجا رکھو ذرا صبر کرو یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیندار تھے لیں حسیث جناب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کہا کہا کہ چولاں لاکر اکتی ہیں لیں نہ دیا اس زخم صدہ نہیں ہوں پھر خرچ دینا اتنی دور خرچہ ہے کہ انہوں نے خرچ نہیں ضرورت نہیں ہو کینسر بن گیا